آج کی ویڈیو تھوڑی سی سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنی دو سال کی جرنی شورٹ میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں میرے ہیر ٹرانسپرانٹ کو دو سال کمپلیٹ ہو گیا اور ایسا کہا جاتا ہے کہ ہیر ٹرانسپرانٹ کے کچھ سمیں بعد ہیر ٹرانسپرانٹ خراب ہونے لگتا ہے بہت سارے لوگوں کا یہ بلک بھی ہوتا ہے اور میں اگر بتاؤ تو میرا بھی ہیر فال ہو رہا ہے اور اس کا ریزن بھی میں ابھی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں میں نے ابھی ایک لائیو ڈالا تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ میرا ہیر فال ہو رہا ہے اور اس کا ریزن بھی میں نے کوشش کی تھی ایکسپلین کرنے کی سب سے پہلے جو بات کرنا چاہوں گا دوستو ایک بہت ہی اچھا فیز رہا ہے یہ میرا کیونکہ میرے جو بال چلے گئے تھے وہ واپس آگئے مجھے ایک ایسی ہیر لائن ملی جو اتنی نیچورل ہے کہ کوئی بھی میرا ہیر ٹرانسپلانٹ کو دیکھ کر یہ بول ہی نہیں سکتا کہ یہ ٹرانسپلانٹڈ ہیر ہے اور اس کے لئے میں تھینکفل ہوں کلینک کا جنہوں نے ہیلپ کی میرے ایک فیل ہیر ٹرانسپلانٹ کو ٹھیک کرنے میں جنہوں نے میری خراب ہیر گرافٹس کو نکالا آگے سے اور ان کو ریوز کیا پیچھے ڈال کر اگر میرے پرانے فیل ہیر ٹرانسپلانٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں میں ویڈیو لگا دیتا ہوں آپ ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا کہ میرا ہیر ٹرانسپلانٹ کتنی برے طرح سے فیل ہوا تھا کتنا نیچورل میرا ریزلٹ تھا اور وہ ٹھیک کیسے ہوا ہے اس کی جرنی بوری کی پوری آویلیبل ہے تو جب ہیر ٹرانسپلانٹ کریکشن ہو گیا اور ایک اچھی ہیر لائن گرو ہو ہوئی تو بہت 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 اچھا لگا موٹیویشن ملا لائف میں کانفیڈنس بوسٹ ہوا لوگوں سے بولنا ملنا ہسنا بہت ساری چیزوں پر ایفیٹ پڑتا ہے بہت بہتر ہو جاتی ہے لائف خود کو آپ جب شیشے میں دیکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی عمر کم سے کم ساتھ آٹھ سال کم لگنے لگی ہے تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے دیکھئے ہم انویسمنٹ کرتے ہیں مقبائل پر بہت ساری چیزوں پر لیکن یہ بھی ایک انویسمنٹ ہے جو ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں اور اپنے اوپر کیے جانا والا جو انویسمنٹ ہوتا ہے نا اس کو آپ کبھی بھی ریگرائٹ نہیں کرے بیڈیسن کی اگر میں بات کروں تو میں نے فرنسٹرائیڈ بیجویش میں بہت بار کھائی ہے ہی ٹرانسپلانٹ کے بعد میں نے چار مہینے تک نہیں کھائی تھی پھر اس کے بعد میں نے فرنسٹرائیڈ کافی ڈائم تک لی تھی اس کے بعد پھر میں نے گیپ لے لیا تھا اور اب آج کی اگر میں بات کروں تو میرا ہیر فال تھوڑا سا سٹارٹ ہو گیا ہے پہلے میرا بلکل بھی ہیر فال نہیں ہوتا تھا حالانکہ دو سو بال ڈیلی کے گرنا بلکل نورمل ہوتا ہے تو اگر آپ کے ساتھ بے ایسا ہوتا ہے تو بلکل آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سج بتاؤں تو گھوراٹ تو ہر کسی کو ہوتی ہے مجھے بھی ہوتی ہے اور میں بھی ڈر گیا کہ یار یہ ہیر فال ہو رہا ہے تو یہ بال واپس آنے والے ہیں نہیں آنے والے ہیں پھر میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی پتا جلا کہ یہ جو موسم ہوتا ہے اس موسم میں بہت سارے لوگوں کا ہیر فال ہوتا ہے کوئی کتنا بھی ہیلل دی ہو کتنے بھی کیسے بھی اچھے بال ہو ہیر فال ہوتا ہی ہوتا ہے تو یہ موسم والا ہیر فال ہے میں نے جا کے پیار پی لی پیار پی کے بعد کافی اثر پڑا ابھی کے لیے ہیر فال کی اگر میں بات کروں جتنا میرا ایک مہینے پہلے ہو رہا تھا اس کا 50% سے زیادہ کم ہو چکا ہے اور آگے کی اپ ڈیٹ میں ویڈیو میں دیتا رہوں گا اور ابھی میں نے فینسٹرویڈ سٹارٹ کر دی ہے کیونکہ فینسٹرویڈ ایک ضروری میڈیسن ہے اگر آپ کا ڈی ایسٹی لیول وڑتا ہے تو اس سے آپ کی گرافٹ ختم ہو جاتی ہے دیرے دیرے وہ ڈی ایسٹی آپ کی گرافٹ کو ختم کر دیتا ہے ایر تین ہوتے ہیں اس کے بعد گرافٹ خراب ہو جاتی ہے اور بال آپ کے ختم ہو جاتے ہیں اس ایرے میں آنے تو ڈی ایسٹی کو روکنا بہت زیادہ ہے ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کو بالوں کو روکنا ہے تو تو میں بیچ بیچ میں میڈیسن سٹارٹ کر دیتا ہوں چھوٹا موٹا بریک لے کر پھر دوبارہ سے سٹارٹ کر دیتا ہوں سوال جہاں مجھ سے سب سے زیادہ پوچھے جاتا ہے وہ یہ کہ آپ مینوکسیڈل یوز کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو تو دوستو ایک بار میں میں کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ میں مینوکسیڈل یوز نہیں کرتا ہوں کیونکہ جب ہم یوز کرتے ہیں تو مینوکسیڈل سے دس گنا زیادہ کام کرتے ہیں تو مینوکسیڈل یوز کرنے کا تھوڑا سا سینس بنتا نہیں ہے ایوزینکس کے ڈاکٹر بھی یہی ریکمینڈ کرتے ہیں باگی مرضی ہے آپ کی ہے لیکن اگر آپ مینوکسیڈل نہیں لے رہے تو آپ آپ بلکل مینوکسیڈل یوز کر سکتے ہیں موننگ ایوینڈو ٹائم آپ کو لگانا ہوتا ہے تھوڑا سا شیڈیول ٹائٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے اگر آپ کو مینوکسیڈل یوز کرنا ہے مینوکسیڈل نہیں لے رہے تو آپ بلکل ایوز کر سکتے ہیں کیونکہ مینوکسیڈل بھی کام کرتا ہے اس کے علاوہ میں کوئی friendship کوئی میڈیسن نہیں لیتا ہوں کوشش کرتا ہوں میں اچھے ڈائیٹ لوں ایگ لوں فش لوں چکن لوں اور بینس لوں اور دالے ہری سبجیاں تاکہ بوڈی میں پروٹین والی جو چیزیں ہیں وہ جائیں جتنا زیادہ پروٹین اتنی زیادہ ان کو شکتی ملنے ہالی ہے تو پروٹین یکت آہار بلکل ضرور آپ لیجئے اور شیمپو کی اگر میں بات کروں ایک ٹرگین کیفین شیمپو جو کہ میں بہت ہیلا سے ہی اس کرتا ہوں وہی میں اس کرتا ہوں کسی اور شیمپو کے ساتھ میںウhealth لینا بھی نہیں چاہتا کبھی کبھا کوئی اور شیور them اور مجھے دو چار بال اگر دکھ جاتے ہیں تو میں ڈر جاتا ہوں تو میں اٹرگین کیفین شیمپو ہی کبھی کبھا میں اس کے ساتھ ڈفکا کنڈیشنر ی coined کر لیتا ریگلر بیسپ کنڈیشنر میں use نہیں کرتا ہوں اس کے علاوہ اگر کبھی شادی پارٹی میں مجھے جانا ہوتا ہے تو ڈرائر سے ہیر سٹائل بنوانا تھوڑا بات ویکس لگوا کے ہیر سٹائل بنا لینا کبھی کبار اتنا چل جاتا ہے بہت زیادہ یہ اس کریں گے تو اس کا نیگٹیو ایمپیکٹ پڑتا ہے تو یہ ہے میرا شیڈیول اور ریزلڈ کی اگر میں بات کروں تو مجھے لگتا ہے ابھی جو ایک ڈیڑھ مہینے سے تھوڑی بہت ڈینسٹی کم ہوئی ہے اس کو چھوڑ کے اس سے پہلے میرا کوئی کسی بھی طرح ہیر فال نہیں ہوا ہیر تیننگ تو میری پہلے سے یہ ہے بال میرے بہت زیادہ تین ہے بہت زیادہ باریک ہیں اس لئے مجھے فینسٹرائیڈ کی ضرورت کنٹینیوس لی ابھی تک پڑ رہی ہے اور اگر میں شاہد آپ کی بتاؤں تو چھوڑ مہینے بعد ان کو فینسٹرائیڈ کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ بہت تھک ہیر ہے موٹے ہیر ہیں اور ان کو ہیر فال ہوتا ہی ہی نہیں ہے تو ڈاکٹر نے ان کو کہہ دیا ہے کیا فینسٹرائیڈ چھوڑ دیجئے آپ کو ضرورت نہیں ہے تو case to case depend کرتا ہے کہ آپ کا فینسٹرائیڈ لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھیں سر میں فینسٹرائیڈ لے لوں تو میں آخرائز بھی نہیں ہوں آپ کو یہ بتانے کے لیے فینسٹرائیڈ ایک پرسکرپشن بیسٹ میڈیسین ہے آپ بینہ میں کسی ڈاکٹر سے کنسلڈ کیے بھی نا سیلف میڈکیشن نہیں کیے گا کیجئے گا چار سو پانسو روپے آپ مد بچائیے گا کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے میڈیسین ان سے پرسکرپ کروائیے اور پھر لیجئے case to case depend کرتا ہے کیونکہ اور اس کا example میں آپ کو بتا چکا ہوں اور اب دیکھ لیتے ہیں میرا result اور ہیر فال کی جہاں تک کہ میں بات کروں لاسٹ آہ 8-10 دن سے ہیر فال تھوڑا اسٹیبل ہے باقی آگے دیکھتے ہیں اور میں آگے جا کے اور پی آر بھی لینے والا ہوں تاکہ میرا ہیر فال رکھ جائے اور اب میں اپنے ہیر فال کی اپ ڈیٹ میں آگے دیتا رہوں گا کیونکہ بہت سارے لوگ کو یہ لگتا ہے کی ایک سال بعد یا ڈیڈ سال بعد جو transplanted ہیں وہ بھی گرنے لگتے ہیں خراب ہونے لگتے ہیں اور دوبارہ regrow نہیں کرتے تو ایسا نہیں ہے میں آپ کو اپنے اگزامپل کے ساتھ آپ کو بتاتا رہوں گا دوستو پہلے جو ویڈیوز ہوتی تھی اس میں بتاتا تھا کہ 6 مہینے بعد میرا یہ improvement ہے 8 مہینے بعد میرا improvement ہے 10 مہینے بعد اتنا improvement ہے لیکن ایک سال بعد ڈیڑھ سال بعد یہ ویڈیو کی جو series ہے بلکل change ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ دو سال بعد بھی میرا کوئی hair fall نہیں ہوا ہے اور ڈھائی سال بعد بھی میرے وال ویسے کے ویسے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کس طرح سے change ہو رہی ہیں چیزیں یہ دوستو ہیئر لائن ہے آپ دیکھیں سکتے ہیں یہ میرا temple ہے اور ہیئر لائن کافی خوبصورتی کے ساتھ بنا ہی گئی ہے میرے بال بہت زیادہ rough اور ملجھے ہوئے نہیں رہتے اس کا ریض نہیں ہے کہ میں continuously head wash کرتا ہوں یہ میرا left side temple area ہے اور ڈونر area بھی میں بلکل دکھاؤں گا آپ کو ڈونر area دکھانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا جاتا ہوں وہ یہ کہ میں نے بلکل بہت چھوٹے بال کرائے ہوں میں میں نے ڈونر area کے تو ہو سکتا ہے میرا ڈونر area visible ہو میں نے اپنے ڈونر area بھی تک پیچھے سے نہیں دیکھا نہیں کسی ویڈیو کو بنا کے آپ کو بھی دکھا رہا ہوں میں خود بھی اسی ویڈیو کے مادیم سے ہی دیکھوں گا تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائی گا کہ میرا ڈونر area کیسا دکھ رہا ہے ٹوٹل graph جو نکل چکے ہیں ایک بار چوہیس سو نکلے تھے اور ایک بار انیس سو نکلے تھے اور اب آپ میرا ڈونر دیکھ کر بتائی گا کہ کیسا لگ رہا ہے یہاں سے بھی نکلے گئے تھے اور یہاں سے بھی نکلے گئے تھے یہاں سے بھی نکلے گئے تھے اور یہاں سے بھی نکلے گئے تھے اور چھوٹے والے یہاں پر تو امید کرتا ہوں بہت زیادہ برا نہیں لگ رہا ہوگا ایک اور ایمپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ میرا پھر ہیر ٹرانسپلاانٹ ہوا تھا وہ اتنا ایریہ کا ہوئا تھا اور یہ والے ایریہ یہ جو میری پوری ریسیڈ ہو گئی تھی وہ یہاں تک میرا ٹرانسپلاانٹ ہوا تھا لیکن وہ جو ریسیڈنگ تھی اگر وہ میڈیسین میں نہیں لوں گا تو ریسیڈنگ بنیدنسلی پیچھے جاتی جائے گی اور یہ والے جو ایریہ تھا یہاں پر ٹھیننگ بہت زیادہ تھی اور وہ ویسے کی ویسے ہی ہے پروگریس نہیں ہوئی ہے کیونکہ میں نے چھوڑ کر کنٹینیسلی میڈیسن لی ہے اور آگے بھی میری یہی کوشش رہے گی تو آج کی اس ویڈیو میں اتنے دوستوں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا اپنی 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 شیئر کرنا مد بھولیے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی ہے کچھ اور ہے جو میں بھول گیا ہوں بتانا کچھ اور آپ جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مل دے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے have a nice day